آپ ہی دوستوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے اور بھیڑوں کی منٹی کہاں پہ لگتی ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بھیڑوں کی منٹی کہاں لگتی ہے جو مین بھیڑوں کی منٹی ہو جہاں پہ بھیڑے بھیڑے ہو مندرے مندرے ہو آج اس ویڈیو میں میرے بھی آپ کو ٹیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ پوری معلومات حاصل کریں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا اگر میرے پاس آنا جاتے تو جی بسم اللہ کا میرے پاس نہیں آتے پھر بھی آپ کی مردی ہے میرے بھی میری کوشش کیا ہوتی ہے ویڈیو بنا کے آپ ایک ریٹ کام فرم کرنا منٹیوں کے ریٹ چیک کرنا منٹی کے رکیم چیک کرنا منٹی مہنگی ہے سستی ہے منٹی کہاں پہ لگتی ہے اور ہمیں کس منٹی سے خلیداری کرنی چاہیے اگر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں اگر آپ مجھ سے رابطہ کر دیکھ میں ذمہ وار آدمی ہوں بھیڑے نے اس کا میں ذمہ وار آدمی گبن کا پیسوں کا ہر لیندین کا ہر مسئلہ مسئلہ کا آپ کے گھار تک آپ کے شہر تک بھیجوانے کا وہ بھی کارگو کا سارا کچھ وہ میرے ذمہ وار ہوں گا لیکن اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اگر میں جو منٹی کے پر آپ کو آکر جامر دکھا دوں لیکن اس میں میں کچھ آپ سے کمیشن لیتا ہوں کمیشن کتنا ہوتا ہے آپ کی سوششیت کا کام ہوتا ہے وہ میں آپ کو کارگو پہ بتاؤں گا یوسف بھی آپ کے کیا کمیشن لیتا ہے لیکن میرے بھی جو کمیشن لوں گا نا آپ کو فیدہ بھی دوں گا فیدہ یہ ہوگا جو آپ کی سوچ ہے نا آپ کہیں گے یار ہمیں تیس کی سمجھاتی ہے وہ آپ کو ساتھ آکھ ہزار ماہ کو بیٹھ سستی کرا کے دوں گا سستہ آپ کہیں گے یار اتنا سستہ کیوں ملتا ہے آپ کیسے دیتے ہیں میرے بھی زیادہ جامر سیل کرانے کی وجہ سے جامر مناسب ملتا ہے کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں ہم بپار سے جامر میں نہیں لے سکتا کیوں بپار سے جامر سستہ نہیں ملتا میں لیتا ہوں گاؤں کے لوگے سے گاؤں کے لوگے سے آپ کو پتا ہے جامر جو نہ وہ بارکہ مناسب مل سکتا ہے میرے کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ اتنا پر دور آتا ہے پردیسی مہمان صاحب آتے ہیں ان کی سوچ ہے اور ان سے جامر مناسب ملنا چاہیے بیڑوں کے کیا فیدہ ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں بیڑوں کے وہ فیدہ ہیں اگر آپ عریف میں غریب آدمی ہیں اگر آپ کے پاس زمین رکھ بائے میرے بھی ایک بار آپ بیڑوں کی گاؤڈ فارمنگ کر کے دیکھیں انشاءاللہ میرے بھی آپ کا دے لیں خوش ہوگا بکیروں سے بھی زیادہ فیدہ ہے میرے بھی اگر ایسے بھی ہر کیسے اپنی مردی اگر بکیریاں چاہیے مندرے چاہیے بیڑے چاہیے آپ اگر پہلی بار گاؤڈ فارمنگ کر دینا آپ بیڑوں کی ایک بار گاؤڈ فارمنگ کریں انشاءاللہ میرے بھی دے لیں آپ کا خوش ہوگا اس میں بہت بھی فیدہ ہے اچھا میرے بھی آپ لیتے ہیں ہر سال مندرہ لیتے ہیں مندرہ لینے کے بعد آپ ان کو سیزن لگا دیتے ہیں آپ کے پاس پچھے نسل ختم ہوئے گی آپ ایک بار بھیڑ رکھیں مناسب رٹ میں اکیس سدار بائیس سدار تیز چوئی پچیس سدار تک بھیڑ رکھیں یہی بھیڑہ آپ کے پاس ہوگی بار بار بچے دے لیں گے اس میں آپ کو فیدہ ہوگا باقی بائی کمرے سے میں نے ساری معلومات آپ کو تفصیلیں ایک کے بعد انشاءاللہ میرے بھی بتاتا ہوں آپ کو ریکٹہ کم فرم کرتا ہوں اچھا میرے دوست سب سے پہلے میں ایک آپ کو کلاٹ آپ کو دیکھا رہوں اچھا میرے دوست یہ بھی دوست بہت غلطی کرتے ہیں کہتے ہیں بیڑے میں چاہیے مٹاپے والی ہونی چاہیے میرے دوست میرے بھائی دیکھو لینا دینا نصف کے بعد ہوتی اگر آپ پہلی بار کام کرتے ہیں مٹاپے والی بھیڑے کبھی نہ کریتنا زیادہ مٹاپے والی جو جامر ہوگا اس کے اوپر ہوتے ہیں چربی چربی چڑھے ہیں جامر وہ کبھی کراس نہیں ہوتا وہ بچے نہیں دیتے لیکن وہ اس میں آپ کو نقصان ہوگا وہ پھنڈہ ہی ہوتا ہے جامر رکھیں اور صحیح ہو نہ زیادہ مٹاپے میں ہو نہ زیادہ کمزور میں ہو اسی صورت میں جو آپ یہ جامر دیکھ رہے ہیں جو ویڈو میں نظر آ رہے ہیں آپ اسی طرح کا جامر رکھیں اس میں آپ کا انشاءاللہ فیدہ ملے گا یہ ہوتے ہیں اور فارمنگ کے کامیاب بریج جو مین فیدہ دے سکتے جامر جو مین بریج ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں آپ نے ان کے نکوڑے دیکھیں بہت چھوٹے بریج نہیں ہوتی بہت جن بہت نسل کی ہوتے جتنا آپ اچھا بریجر میں چھوڑیں گے نا کل اتنا آپ کو فیدہ ہوگا بریجر ہیوی کوالٹی کے مہنگے نے مہنگا چھوڑے بیڑے سستی نے سستی چھوڑے فارمنگ ہیں اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا ان میں فیدہ یہ ہے کیونکہ میرے بھئی ہم بھی کاروباری آدمی ہیں ہم بھی ہر چیز کو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان میں کون سا فیدہ زیادہ ہے اور یہ کہاں پہ زیادہ پلتے ہیں میرے بھئی آپ نئے بندے اگر آپ پنجاب سے ہیں پورا پاکستان کے لئے ان کے بھی ریٹ وغیرہ بھی آپ کو چک کروا تو ان کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا ریٹ ہے سستی منڈی مہنگی منڈی کے لئے آپ کو فضا چال جائے گا اور یہ کیا ڈیمانڈ اور کیا ریٹ کرتے ہیں اچھا میرے دوست آپ کے پاس اتنا ہوئی ہے اس نہیں ہے مطلب ہے آپ کہتے ہیں یوسیب بھئی ہم غریب آدمی ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں فائدہ ملنا چاہیے جہاں ہم اپنے گھر میں اپنی چھاتوں پر پالنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم ہمارے پاس دمین رکبہ ہے ہم اس میں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ لاکھ سے کھاندی کرتے ہیں گھوٹ فارمنگ آپ ڈیل لاکھ سے بھی دو لاکھ سے بھی آپ آسانی سے گھوٹ فارمنگ الحمدلہ کرتے ہیں گھوٹ فارمنگ میں بہت الحمدلہ فرد ہے بھائی ان کے ڈیمانڈ وغیرہ ان کا ریٹ وغیرہ لیتے ہیں پوری لاج کا ریٹ لیں گے بھائی کتنی بیڑے ہیں یارہ جمرہ منٹی کہاں کی آج کی ناری فارم ڈیرہ غازی خان سے میں شہر سے کتنا ہٹ گئے ہیں ہاں جی زیادہ بہت فرق ہے ڈیرہ غازی خان سے بھائی دیں گھوٹ کی منٹی ہے ناری فارم کافی حالت کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اسے قیمہ لے دیں کیا جمعہ کر دیں یہ آپ کے اپنے جہاں آپ وپاری ہیں آپ وپاری نہیں ہیں بھائی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آجا کتنی بیڑے ہیں آپ کے پاس یارہ جمرہ اس بھائی کے پاس یہ ساری پرانے جو خالی ہیں جب پھنڈہ رہے ہیں پانچ بیڑے جو ہیں وہ خالی بتا رہے ہیں باگے پرانے بتا رہے ہیں کتنے ٹیم گئے چار مینے کے بھی پرانے بتا رہے ہیں کوئی کہتے ہیں تیار بھی ہیں آجا یہ کتنے سوہ میں آ رہی ہیں پہلا تو دوسرا سوہ مو سے کہیں دو دان چار دان کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چاریزار کی سیل ہو جائیں گے دینے والے بات کریں کتنے کی ہو گیا دیکھیں بھائی جان ریٹ جو آپ چک کریں تیس سہ دار ان کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ مو سے کہتیس سہ دار بتا رہے ہیں اس میں اور بھی کافی کمی بشی اس میں ہو جائے گی یہ ان کے جو ریٹ ہے میں آپ کو کم فارم کروانے لگوں میں اچھا اس سے ہٹ کے بھی میں آپ کو اور بھی ریٹ بھائی بھیڑیں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھی آپ یہ بھی ماشاء اللہ بھیڑ آپ یہ دیکھیں اس کا بھی آپ نے کوڑا آپ یہ فیز دیکھیں میرے بھی آپ کہتے ہیں یار ہمیں بھیڑ وہ دکھائیں جو بھیڑ کو ڈی شیپ میں ہو میرے بھیڑ جب آپ نے کرننگ گوٹ فرمیں گے جب آپ نے فیدہ اٹھانا ہے بھیڑ نارمر رکھیں نارمر میں آپ کو فیدہ ملے گا آپ بھیڑ اچھا چھوڑیں آپ خود فیدہ اٹھیں کیوں اتنا پیسہ زائے کرتے ہیں کیوں پیسے اتنا بھرتے ہیں یہ بھیڑ کوش دن کے بعد آپ کے پاس ہو جائیں گے خود فیدہ اٹھا ہے نا اور اسے بھی جمعان لیتے ہیں کیا جمعان جائیں یا کیا جمعان جائیں آجی دینے کتنے کے فینل بتا ہے فینل تیس سدار زیادہ جمعان جائیں بینے کتنے جائیں اٹھائیس سدار دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑی بھیڑ اٹھائیس سداریں کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرانچہ کھالی ہے گپن کتنے ٹیم گئی کتنے ٹیم گئی تین مہینے کے گپن پرانچہ بتا رہے ہیں اور ریٹ بھی آپ چیک کر رہے ہیں چاہو سے ہٹ کے بھاگے تین چار بھیڑے یہ بھی ماشاءاللہ کھڑی ہیں اور ان سے بھی ڈیمانڈ لیتے ہیں ان کے چاروں کی کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لاتن کے حساب سے میرے بھی ریٹ ملے گا وہ آپ کو مناسب وہ آپ کو وارکہ اور جائز ریٹ انساءاللہ آپ کو ملے گا کیونکہ لات کے حساب سے آپ کو رج ماناڈ سے ملتا ہے اگر ایک دو لے پھر ان کا رج پر ان کا علاقی ہوتا ہے پھر ان کا رج پر ان کا مطابق الحمدلہ ہوتا ہے باگر ان کے بھی ڈیمانڈ گئرہ لیتے ہیں یہ لاکھی بیڑے الحمدلہ آپ کو دکھا رہے ہیں لاکھی بیڑے بھی آپ نے پہچاند کرنے ہوں کہ لاکھی بیڑے کیا ہوتے ہیں ان کے کیا فائد ہوتے ہیں کون سے نسل آرہی ہے بھئیان لاکھی لاکھی بیڑے الحمدلہ آرہی ہیں اور چھوٹے کانو والی بیڑے ہیں اگر آپ بڑی کانو والی بیڑے لیتے ہیں کجری لیتے ہیں مرے بھی ان کا اچرانت کروا دیں ان کے کان زخم ہو جاتا ان کے کان خراب ہو جاتا وہ آپ کو نقصان ہو جاتا آپ کی گوڑ فارمنگ کمیاب نہیں ہو سکتی اچھا ان کے کیا ڈیمانڈ ہے بھئیان ان کا پچیس پچیس ڈار دینے کتنے کیا ہے تری بھی ادار ماشاءاللہ ریٹ چیک کریں میرے اتنا بڑی بیڑے تری بھی ادار آپ کے سامنے مو سے مالک بتا رہے ہیں پرانچہ کھالی ہیں ادار مو کو پھانا مو کھالی ہے دو پرانچہ کسا جم گئے ہیں تین تین چار چار مینے کے پرانچہ بتا رہے ہیں اسے ہاتھ کے بقیادہ میں آپ کو یہ بھی دو بیڑے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی بیڑے میرے بھی آپ نے چیک کروئے منڈی تھی نا میں کسی جمعر کا اپنے مو سے اپنی طرف رہا نہیں بتاتا کیونکہ نا یہ میرے جمعر مالک سے خود پوچھ کے بتاتا وہ آپ کو پھر منڈی کا سہی آپ کو ارکین کا آپ کو پتا چلے گا کیا ڈیمانڈ ہے بھائیان دونوں کا بتا رہے ہیں پچھونجہ ہزار اور پرانچہ کھالی ہے مو سے کھائیں مو سے دو دانچہ چار دانچہ اور ایک پرانچہ کھالی ہے